وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِيُّونَ حُسین مکل میں شہید ہو گئے اس شہادت کے بعد ایک شام آئی وہ شام شامِ غریبہ تھی آئے غریبوں کی شام حسیروں کی شام بے وارسوں کی شام ادھر بی بی زینب امام حسین کے لاشے پر پہنچی فرماتی ہے پروردگار حسینب کی جانت سے اس قربانی کو قبول فرما لاشِ حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا آئینا انتا لخی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے کوئی ملعون خود آیا حسین کا امامہ کھیج کر لے گیا کوئی آیا حسین کی ابا اتار کر لے گیا اللہ کو اکبر ایک ظالم کہتا ہے میں سب سے آخر میں پہنچا حسین کا لباس تو لٹا جا چکا تھا بس ایک لباسی شہادت حسین کے جسم پر تھا میں نے دیکھا حسین کی انگلی پر کہتا ہے میں نے وہ حسین کی انگلی کاٹ کر ہنگوٹی نکال لی اللہ اکبر میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا سوچو ذرا تصور میں لاؤ حسین کی بیٹی کوئی مقتل میں کھڑی دیکھ رہی ہوں گی کہ ہائے میرا بابا میرے بابا کی انگلی کاٹی جا رہی ہے ان ملولوں نے ایک کام کیا ٹی بی فضا ٹی بی زینب کے پاس آئی شہزادی گزب ہو گیا ہے واہ عمر ساد نے منادی کی ہے کی لاشوں کو پامال کریں گے خدر شہزادی اللہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے شہیدوں کے لاشے ہیں مگر ایک شہید کا لاشا ایسا تھا جس پہ بار بار گھوڑے دڑھائے جا رہے تھے آئے باب دلال حسین حسین کے لاشے پر کبھی ادھر سے گھوڑے دڑھا رہے ہیں کبھی ادھر سے گھوڑے دڑھا رہے ہیں یہ وہ ناشا یہ وہ چسد اقدس جسے بار بار رسول اللہ بوسادیہ کرتے تھے اسی لاشے پر گھوڑے دڑھائے جا رہے ہیں وہ جو گھوڑے تھے نہ اس میں لوہے کی نال بند ہی گئی تھی ذرا تجربہ کر رہا کہ اگر ہاتھ میں ہنگوٹھی ہو اور کوئی اس ہاتھ سے زور سے تماشا مارے تو اس لوہے کی چوٹ لگتی ہے اللہ اکبر گھوڑوں کی سموں پر لوہے کی نالیں تھی حسین کا لاشا پامال ہوتا جا رہا تھا بی بی نے مدینہ کا رکھ کیا السلام علیہ کا یا رسول اللہ آپ کی زینب کا آپ پر سلام ہونا نہ آپ کے حسین کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا لیکن اب اس میں بھی بس نہیں ہوا اب غریبوں کی شام شروع ہو رہی ہے جب یہ ملون شہیدوں کے لاشے پامال کر چکے خیبوں کا رکھیا خیبے جلانا شروع کیے بی بیاں ایک خیبے سے دوسرے خیبے میں اللہ اکبر ایک خیبہ رہ گیا جلنے سے بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد آپ امام وقت ہے یہ بتائیں کیا ہم جل کے مر جائیں گویا بی بی پوچھنا چاہتی ہے کی بیٹا کہہ دو کی زینب یہی جل کے مر جائے امام نے فرمایا خوبی اممہ جان کی حفاظت فرض ہے خیبوں سے باہر تشریف لے آئے امام سجاد سے مدینے میں کسی نے مولا مولا کیا توڑ دی دانے پکھر گئے مولا نے فرمایا ان دانوں کو دیکھ رہے ہو دیکھو جیسے یہ دانیں بکھر گئے نا شام غریمہ میں ایسے ہی علی و فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئی تھی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا سارے خیبیں جل چکے ہیں ایک بی بی ہے جو بار بار جلے ہوئے خیبوں میں جاتی ہے واپس آتی ہے ایک ایک بی بی کو لاتی ہے آگ کی اتنی تپش ہے کہتا ہے کہتی ہے یا علی پھر خیبے میں دوبارہ جلی جاتی ہے میں نے سوچا ایسی کونسی قیمتی شئے ہے جس کو یہ لینے جلتے ہوئے خیبوں میں جا رہی ہے میں نے دیکھا وہ بی بی ایک بی مار جوان کو سہارہ دے کر اپنی پشت پہ چڑھا کر لا رہی ہے اللہ اکبر زینب سید سجاد کو جلتے ہوئے خیبوں سے بچا لائی زینب امامت کو بچا لائی ایک روایت ایتی ہے کہ جب چادریں چھینی گئیں کھولی کے ہاتھ میں نوکے نیزہ تھا نیزے پر حسین کا سر تھا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا ارے تھرہ تصور کرو وہ حلق وہ حلق جس میں لواب پیغمبر تھا وہ حلق جس میں شیر زرہ گزرا وہ حلق جس سے خونِ عالی دوڑا اس پاک حلق میں نیزہ ڈال کر بہنوں کے سامنے نوکے نیزہ پر ملند کیا گیا ہولی کہتا ہے میں ان جلے ہوئے خیبوں کی طرف پہنچا وہاں اہلِ حرم بیٹھی تھی اور اب سب کے سروں سے کوئی نہ کوئی چادر چین کر چلا گیا تھا اللہ اکبر جس کے گھر نے کعبے کو پردہ چڑھایا تھا اس گھرانے کی چادریں چین لی گئی شایر کہتا ہے جس کے بابا نے چڑھائی تھی نیزہ کعبے کو اس کی بیٹی کو کسی نے نہ اڑھائی چادر کھولی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی ایسی تھی جو اور بی بیوں کے حسار میں ہے اس کے سر پہ چادر موجود تھی میں نے پوچھا یہ کونسی بی بی ہے کسی نے بولا یہ فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے کسی کی جرت نہیں کی عباس کی بہن کے قریب آئے کوئی زینب کے قریب آئے کھولی کہتا ہے میں نے دور سے نیزہ مارا سر زینب پر گرا اللہ اکبر علی کی بیٹی کے سر پہ نیزہ مارا کہتا ہے میں نے چادر چھین نہ چاہیی زینب نے چادر کو مضبوطی زیدام لیا کھولی کہتا ہے میں چادر چھین چھین کے تک گیا میں نے چادر میں چادر نہ چھین سکا میں نے کربلا کی زمین پر نظر کی مجھے ایک پتھر نظر آیا وہ پتھر وہاں تھا میں نے وہ پتھر اٹھایا اگلا جملہ میں آپ کے ساملے کیسے کہوں اللہ اکبر زینب یہ چہرے سے پون تاری ہوا چادر چھوٹ گئی بی بی نے پرات کا رکھ کیا عباس زینب پتھر کہتی نہیں عباس ایک بی بی اورے حسین کی چار سالہ بچی ہے روایت میں ہے کہ بی بی کے پشت پر نیزہ مارا گیا وہ سکینہ بی بی فرما دی ہے میرے بابا نے میرے کانوں میں گشوارے بڑی محبت سے پہلائے تھے ایک لائین آیا اس نے میری عبا کی جی اس نے وہ گوشوارے میرے کانوں سے کیجھ لیا ہے خون بیتا بیتا میرے نقصاروں تک آ گیا اب بی بیوں کے سروں سے چادر چھینی جا چکی زینب نے کہا بی بیوں اب میں تمہاری حفاظت کروں گی ساری بی بیوں کو ایک جگہ بھی ڈالیا بی بی امی خلصوم نے فرمایا زینب کچھ بچے نظر نہیں آتے بی بی نے کہا چلو خلصوم مقتل میں ڈھونے چلتے ہیں جناب مسلم ابنہ کی ایک یتیمہ تھی جن کا نام آتکہ تھا وہ بچی نظر آئی بی بی لاشے کے کریم گئی بی بیوں نے بچی کو اٹھانا چاہا لاشا مقتل میں بھی کر گیا بی بی نے کہا اِنَّا لِلَّا وَاِنَّا الْاِلَيْهِ رَضِيُونَ سوڑوں کی ٹاپوں کے تلے مسلم کی یتیمہ پامال ہو گئی شاہ میں غریبہ میں چھ ساتھ ایسے بچے ہیں جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے پامال ہو گئے ان سارے بچوں کو مولا سجاد نے بی بی زینب کے ساتھ مل کر وہی شاہ میں غریبہ میں جلے ہوئے قیموں کے پیچھے دفن کیا ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ انہیں معلوم تھا گیارہ محرمس کی صبح ہوگی سب کے سر کاٹے جائیں گے کئی چھوٹے چھوٹے بچی بچوں کے سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر نہ اٹھائے جائے ایک بچی اب بھی نظر نہیں آتی بی بی زینب پر یاد کر رہی ہے اے سکینہ کہا ہو میری بچی اے سکینہ کہا ہو شائر کہتا ہے نیند آئے گی جب آپ کی پوپا ہوں گی بابا میں رات کو مکتل میں چلیا ہوں گی بابا ایک بی سر لاشے کے قریب ایک بچی تھی روایت میں ہے کہ حسین کے سینے پر جگائی نہیں بچی تھی بچی باپ کی پیروں پر سر رکھ کر سو رہی تھی زینب قریب آئی بچی کو جگایا بچی نے ڈر کے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا بولی بابا اب میں اپنے بابا کو نام نہیں لوگی مجھے تو مچہ نہ مان شہزادی زینب سے سینے سے لگایا فرمائی اے سکینہ بی بی میں تیری بھوپی اممہ تجھے لینے آئی ہوں تُو نے اپنے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا بابا کے لاشے پہ تو سر ہی نہیں موجود بی بی فرمائی بھوپی اممہ شمر مجھے تماشے مار رہا تھا میں مختل میں دوڑتی دوڑتی میں کہتی بابا مجھے بچا لو بابا مجھے پناہ دے دو ایک بی سر لاشے سے آواز آئی الہیہ الہیہ یابنیہ اے میری سکینہ سکینہ تیرا بابا یہاں پر ہے اے میری بچی بابا کے پاس آجا میں بابا کے لاشے پر پہنچی سینے پر جگہ نہیں تھی میں نے پیروں پر سر رکھ لیا بابا کے لاشے سے آواز آئی اے میری بچی تو کوفہ اور شام جائے گی نا جب میرے چانے والے کو ملے اس سے کہیو اے میری چانے والو جب بھی کبھی ٹھڑڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا یاد کرنا تمہارا مولا پیاسا مارا گیا اور یاد کرنا کیسے چھے ماں کے بچے کے لیے تمہارا مولا پانی مانتا رہ گیا تیر چلا بچہ شہید ہو گیا تیر چلا بچے